ایوڈیا کے کوتوالی کے ایک شیط میں اچھانک آگ لگنے سے افرط تفری کا ماحول بن گیا اور لوگ اپنے پریوار اور سامان کو بچانے لگے لیکن لوگوں کے کوشش ناکامیاب رہی اور گھر کا سارا سامان جل کر راک ہو گیا اس کے ساتھ ہی افرط تفری میں ایک محلہ اپنے سامان نکالنے کے دوران آگ میں جھلس گئی سوشنا ملے کے بعد فائب برکر کے ٹی موقع پر پہنچی اور تب تک لگ بھگ دس پریبار کی گرہستی جل کر راک ہو چکی تھی مرحلہ اپنے سامان جل کر راک ہو گیا کچھ بھی نہیں بچا پایا کیا مانتے کہ اسے آگ لگی ہمیں سرم تھے ہی نہیں جسے آگ لگی ہم یہاں سے بس دکان پر گئے وہاں سے لوٹتے بھرتے پورے راک ہو گیا کچھ بھی نہیں نکال پایا کچھ بھی نہیں نکال پائے ہمارے تک تھا پھنچ کپڑا لگتا پیسہ بھی تھا اس میں دہزہ رکھے تھے الگ سے وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا پریوار سیف ہے آپ کا جی دو بچے ہمارے سو رہے تھے وہ بھی بچ گئے کیا نام ہے موسیقی